اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے کوئی آیت کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تو کہتے ہیں یہ کافر اہل ایمان سے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جسے اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ اس کو کھلایا جائے یہ ہے سب میں الٹی منطق جو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی رہمیں خرچ کرو یہ مسکین ہیں محتاج ہیں ان کی مدد کرو ان کو کچھ کھلاو پلاو تو پھر یہ اپنی دانش بھگارتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ تعالی نے نہیں چاہا کہ ان کو کھلایا جائے اللہ جن کو نہیں کھلا رہا جو اس وقت فقیر ہیں محتاج ہیں وہ یا اللہ تعالی نے یہ رزق ہے ان پر تنک کر رکھا ہے تو ہم خامخواہ جو ہے ان کو کھلانے کی کوشش کیوں کریں اب یہ ایک زج کرنے والی بات ہے اور الٹی منطق ان انتم اللہ فی ضلال مبین یقیناً تم لوگ جو ہو ایک کھلی گمراہی میں ہو سریحاً بہکے ہوئے ہو وَيَقُولُونَ مَتَحَذَ الْوَعْدُ وَإِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ بعدہ اگر تم سچے ہو بتاؤ وہ کب آئے گی قیامت مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَا اور یہ انتظار نہیں کر رہے یہ منتظر نہیں ہے مگر اسی ایک چیخ کے چنگھاڑ کے کوئی عذاب جو ہے ان پر بھی آ جائے قوم سمود کی طرح تأخذوهم اور وہ عذاب جب ان کو پکڑے گا وَهُمْ يَخِسِّبُونَ اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے بحث و تقرار میں ہوں گے اور وہ عذاب اچانے پر آ جائے گا فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً تو پھر ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ وسیعت ہی کر جائیں اتنی بھی محلت نہیں ملے گی اگر اللہ کا عذاب آ گیا وَلَا إِلَىٰ أَحْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ ہی اتنا موقع ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ کر جا سکیں وَنُفِقَ فِي الصُورِ اور پھونکا جائے گا صور میں فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو وہ دفعہ تن قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل دیں گے بڑی تیزی کے ساتھ یہ نقشہ ہے جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا اس وقت جو ہے وہ سب خبروں سے مردے نکل کے زندہ ہو جائیں گے اور پھر دوڑیں گے ایک خاص سمت میں اپنے رب کی طرف یعنی میدان حشر کی طرف اور قرآن مجید بھی اور مقامات پر ہے جیسے وہ ایک تارگر تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں اس طریقے سے اس کی طرف سید جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت یہ کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں سے ہم تو یہاں سوئے ہوئے تھے اور یہ کس نے بیدار کر دیا یہ اچانک کیا ہوا چھئیے ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور بالکل سچ کہا تھا پیغمبروں نے اللہ کے رسولوں نے یہ تو وہ دن آ گیا اب ان کے چودہ طبق جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے انکانت اللہ صحیحتم واحدہ وہ تو بس ایک ہی چیخ ہوگی یا ایک ڈارٹ ہوگی فَإِذَاهُمْ جَمِعُ الَّدَيْنَا مُحْذَرُونَ اور پھر وہ سب کے سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے حاضر کر دیے جائیں گے یعنی کوئی جو ہے وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا سب کو وہاں پر جمع ہونا ہے کسی کے لیے کوئی جائے مفر نہیں فَالْيَوْمَ نَعْتُسْلَمُ نَفْسُنْ شَيَا تو آج کسی نفس پر کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق دلفی نہیں ہوگی کچھ بھی وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ اور نہیں بدلے میں پاؤگے تم مگر وہی کچھ کے جو عمل تم کرتے رہے اب وہ دن آ گیا جزا و سزا کا تمہارے اپنے عمال اب تمہیں واپس لوٹائے جائیں گے سزا کی صورت میں یا جزا کی صورت میں انعام کی صورت میں یا عذاب کی شکل اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُوْءُ الْإِنْفَاقِهُونَ بے شک اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے ان کا وہ مشکل وقت گذر چکا ہے وہ سختیاں وہ امتحانات وہ آزمائشیں وہ قربانیاں وہ دیکھ کر آگئے ہیں اب ان کے لئے راحتی راحت ہم وہ ازواج ہم فی ظلال وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں ہوں گے علی الارائی کی متقعون اور وہ نشستگاہ ہوں گے تخت ہوں گے جن پر وہ تقیعہ لگائے ہوں گے لہن فیہا فاقیحت اور وہاں ان کے لئے ہوگے مختلف پھل اور میوے وَلَهُمَّا يَدْدْعُونَ اور وہ سب کچھ بھی ہوگا جو وہ طلب کریں گے جو وہ مانگیں گے سلام قولا من رب الرحیم ان کو سلام کہلوایا جائے گا رب الرحیم کی جانب سے وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ اَيُوهَا الْمُجْرِمُونَ اور اے مجرموں اب تم الگ ہو جاؤ ایک طرف ہو جاؤ اَلَمْ عَعَدْ لِيكُمْ یا بَنِي آدم اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں یہ تاقید نہیں کی تھی اللَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَان کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا اس کے پیچھے مت چلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے میں نے تو بتایا تھا تاقید کی تھی قرآن میں تو جا بجا یہ بات ہے وَنِعْبُدُونِ اور یہ کہ صرف میری ہی بندگی کرنا ہاں زاصرات المستقیم یہ سیدھا راستہ ہے لیکن تم چل پڑے شیطان کے پیچھے یہ اب مجرموں کو الگ کر کے ان سے خطاب ہو رہا ہے وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ اَيُوْا الْمُجْرِمُونَ تم سب وہ ہو جنہوں نے شیطان کو اپنا امام اور لیڈر بنایا وَلَقَدْ عَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَسِيرًا اور اس نے تو گمراہ کیا ہے تم میں سے بہت سی خلقت کو اَفَلَنْ تَكُونُوا تَعْقِدُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے کیا اللہ نے تمہیں یہ سمجھ بوجھ نہیں دی تھی اس کو تعالی لگا کر رکھا تم نے اپنی عقل کو اب یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے بعدہ کیا گیا تھا جس سے تمہیں خبردار کیا گیا تھا اب داخل ہو جاؤ اس میں اور یہ بدلہ ہے تمہاری ناشکری کا تمہارے کفر کا کفران نعمت کا آج ہم مہر کر دیں گے ان کے موہوں پر یعنی موہ سے تو کچھ بول نہیں سکیں گے وَتُقَلِّبُنَا عَيْدِيهِمْ اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ سب کرتود کھول کر بتائیں گے جو وہ کرتے رہے جو بھی کمائی انہوں نے کی ہے جو بدیاں کمائی ہیں وہ اس پر گواہی خود ان کے اپنے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے وَلَوْنَشْهَعُ لَطَمَسْنَا عَلَى عَيْدُنِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو مٹا دیتے ان کی نگاہیں دنیا میں ہی انہیں اندھا کر دیتے فَسْتَوَقُ السِّرَاطِ اور پھر وہ سیدھے راستے کی طرف سبتت کرنا بھی چاہتے فَأَنَّا يُبْسِرُونَ تو کہاں سے وہ دیکھ پاتے یعنی دنیا میں اگڑا ہم نے انسان میں یہ وصف صلاحیت دی تھی کہ وہ حق کو پہچانتا اور سیدھے راستے کی طرف آتا موقع بھی دیا صلاحیت بھی دی لیکن یہ کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو یہ صلاحیت ہی نہ دیتے اور کوشش کے باوجود کوئی راہ ہدایت پر نہ آتا لیکن ہم نے دیا موقع دیا لیکن فائدہ نہیں اٹھایا وَلَوْنَشْعَوْنَمَسْتْنَاهُمْ عَلَى مِقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو مسک کر دیتے ان کو ان کی جگہوں پر فَمَسْتَطَعُوا مُضْيَّمْ وَلَا يَرْجِعُونَ تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے وَبَنْ مُعَمِّرْهُنُ نَكَّسُ فِي الْخَلْقِ اور جسے ہم عمر عطا کرتے ہیں زیادہ عمر دیتے ہیں بُڑا کر دیتے ہیں تو اسے عودھا کر دیتے ہیں خلق میں اس کی خلقت میں یعنی اب وہ واپسی شروع ہو جاتی ہے بیک گیر لگتا ہے قوت اور طاقت جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے قواہ مزمہین ہوتی ہے حافظہ جو ہے وہ بھی یاد داشت بھی جاتی رہتی ہے تو اس طریقے سے جو اس کی خلقت میں جو ایک اٹھان تھی ایک ترقی تھی ہے وہ واپس جو ہے معکوز سمت میں جا رہی ہے اَفَلَا يَعْقِرُونَ تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کی توفیق بھی سلب کر سکتا ہے کسی سے جو نعمت دی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے یہ تو وہ ایک نظام اس نے بنایا ہوا تم دیکھتے ہو تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ جوانی کی قوت کو پہنچتا ہے اور پھر وہ اس میں کمی آتے 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 وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ہر چیز سے رہ جاتا ہے یہ تو تمہاری آنکھوں کے دیکھی بات ہے تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے تمہارے اختیار میں کچھ نہیں اور ہم نے نہیں سکھایا شعر اپنے نبی کو اور یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے شاعری انہو اللہ ذکر و قرآن مبین یہ تو بس یاد دہانی ہے اور واضح قرآن ہے یہ شعر نہیں ہے شعر و شاعری نہیں ہے شعراء کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سور شعراء میں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مختلف قسم کے ان کے جو پیروکار ہیں وہ اکثر پٹڑی سے اترے ہوئے ہوتے لوگ ہیں اور یہ مبال غارائیاں بھی کرتے ہیں ہر وادی میں سر مارتے ہیں کبھی شمال کی بات کرتے ہیں کبھی جنوب کی کبھی مشرق کی کبھی بغرب کی تو عام طور پر شاعروں کا تو معاملہ وہ ہے ان میں کوئی ایکسپشن ہوتا ہے تو یہ شعر و شاعری جو ہے یہ شایان شان بھی نہیں ہے